اور ناظرین ٹیک ویلی پاکستان یہ ہے کیا اس کا طلبہ و طالبات اور عام شہریوں کو کا فائدہ ہو رہا ہے سی ای او ٹیک ویلی عمر فاروق سے اسلامباد میں سما کے نمائندے زہیر علی خان نے گفتگو کی ہے آئیے سنتے ہیں ٹیک ویلی کی ایک یا سی او ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیک ویلی پچھلے دو سال سے گوگل کے ساتھ پاکستان میں ایڈوکیشن سیکٹر میں اور ویریس منسٹریز پاکستان کام کر رہا ہے اور پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ کام کر رہا ہے ہم نے ایڈوکیشن کے اندر کافی زیادہ سرکاری سکولوں کے اندر تیچرز ٹریننگز سکول کے اندر بچوں کو ڈیجیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کرونا کے اندر جب سکولز بند ہو گئے تھے تو اس میں گوگل کے ایڈوکیشنل ٹولز ہم نے انٹریڈیوز کروا ہے اور اب ہم سکولز کے اندر کروم بکس لے کے آرہے ہیں جو بچوں کے لیے سکول کو بیک کو ریپلیس کر کے دیوز بی یوزنگ دیس کروم بکس فور دیر ڈیلی کلاس روم ایکٹیویٹیز اس کے ساتھ ساتھ ٹیک ویلی اس وقت 44,500 سکولرشپس آسائن ہو چکے ہیں جو گریجویٹس آرہے ہیں اس وقت جاب مارکٹ میں ان کو نوکریہ نہیں مل رہی اور ایمپلائرز کہہ رہے ہیں ہمیں صحیح بندہ نہیں مل رہا تو دیر ایس ای گیپ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے یہ سکولرشپس دیے جا رہے ہیں سائبر سکیورٹی اے آئی بگ ڈیٹا ڈیجیٹل ایک کومرس پروجیک مینجمنٹ یہ وہ کورسز ہیں جن کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں ہے سرٹیفیکیشن لے لیں گے اس کے بعد ہمیں ایک اور پروگرام لانے ہیں جو سوفٹ سکلز کا ہے آپ کو پتا ہے جی کہ صرف سرٹیفیکیشن نہیں لینی ہے آپ نے کمیونکیشن بھی کرنی ہے آپ کا سی وی بھی اچھا ہونا چاہیے آپ کی لنکٹین پروفائل تو آپ کی سوفٹ سکلز کی اوپر بھی ہم پروگرام لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم ڈیجیٹل سٹیزنشپ انٹرنیٹ سیفٹی کہ بچے انٹرنیٹ پر آنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے ڈوز انڈ ڈونٹس کے ہیں اس میں آپ کو یہی سکھا جائے گا کہ انٹرنیٹ کو سیفلی کس طرح یوز کیا جائے بہت شکریہ یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو گوگل کے تعاون سے ٹیک ویلی پاکستان اس سطح پاکستانیوں کے لئے لے کے آیا ہے بسکلی ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسے فریش گریجویٹ جو آئی ٹی سے ریلیٹیڈ نہیں ہیں بلکہ عام تعلیم ان کے پاس ہے گریجویچن کے بعد کوئی انجینئر یا ڈاکٹر یا کسی اور فیلڈ سے اس کو چھے ماہ کی سرٹیفکیشن کے بعد اس قابل بناتے ہیں کہ وہ کسی بھی انٹرنیشنل بڑی کمپنی میں آن لائن گھر بیٹھ کی یا فیزیکلی کام کرنے کے قابل ہوگی